نمسکر دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جو حسین بورڈ پر چیتاونی دیکھ رہے ہیں اس پول سے گزرنا منع ہے مطلب یہ کہ اس پول سے لمبی سے لمبی بڑی سے بڑی اور بھاری سے بھاری ٹرین تو گزر سکتی ہے کنٹو اس پول سے لوگوں کے نکلنے پر روک لگائی گئی ہے چیتاونی کے ساتھ اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو یہ پول دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کیوں یہ پول اتنا خطرناک ہے جو سرکار نے اس پول سے گزرنے پر روک لگا رکھی ہے ویڈیو کو انت تک پورا دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ایسی مزیدار ویڈیو دیکھ سکیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے اس ویڈیو کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ پول کہا ہے یہ پول ہے امبالا سے سہارن پر جاتے سمیں راستے میں ایک سٹیشن آتا ہے یمنا نگر سہارن پر جانے کے لیے اس سٹیشن کو پار کرتے ہی ہے پول آتا ہے جو یمنا نہر پر بنا ہے یہ جو ٹرین ابھی اس پول سے نکل کر گئی ہے یہ کالکا نیو ڈیلی ایکسپریس ٹرین تھی اس کے علاوہ بھی کئی ٹرین ہیں جیسے مال گاڑی لوکل ٹرین کے علاوہ جمہ توبی امری سر ایکسپریس ہاورا گنگا ستلوج امرنات ایکسپریس ہیمگیری شہید ایکسپریس جلندر انٹرسٹی امبالا انٹرسٹی دلی انٹرسٹی ہیمکوٹ گنگا نگر جن سیوہ جن نائک ہریہر اندور بھٹینڈا تشکیش ایکسپریس لالکوان دھولاکوان رازدھانی جنشتابدی گولڈن ٹیمپل چھتیزگڑ بیگمپورا شالیمار بارڈ میر اور اس کے علاوہ بھی کئی ٹرین ہیں جو اس سٹیشن پر رکھتی ہوئی نکلتی ہیں جو اس پل سے گزرتی ہیں کنطو وہ سب ٹرین جو اس پل سے نکلتی ہیں کوئی بھی ٹرین ہو چاہے اس ٹرین کا سٹوپی جمنن گربے ہو یا نون سٹوپ گزرنے والی ٹرین ہو پچیس سے تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے زیادہ گتی پر نہیں نکلتی روک دیا گیا ہے کیونکہ اس پل سے گزرنے کے لئے کوئی اپیوکت راستہ نہیں بنا ہے یہ پل بہت ہی جوکم بھرا پل ہے یہ پل انگریجوں کے سمعے میں بنایا گیا پل ہے جو اب کافی کشتی گرست ہو چکا ہے جس کی مرمت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو پل تھا وہے تو اس نہر میں بہ گیا اب یہی پل بچا ہے جو جانے سے لوہے کی چدریں بچھائی تھی وہے بھی کافی گل چکی ہیں جدی یہ لوہے کی چدر نہ بچھی ہو تو اس پل کے ایک طرف سے دوسری طرف جانا بہت مشکل ہے اس پل کو پار کرتے سب ہے جدی کوئی ٹرین آ جائے تو اس پل پہ کوئی اپیوکت ستھان نہیں جہاں آپ پر سرکشت کھڑا رہنے کی جگہ ہو جہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بچایا جا سکے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اور انٹریسٹک ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جلد ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنی آواز موسیقی